ہیلو فینس ویڈیا کوکنگ میں آپ کا سواگت ہے تو فینس آج ہم آپ کو بہت ہی نیو ڈیس بتانے والے ہیں تو چلی فینس اس کے لئے ہم نے یہ دو آلو کو اچھے زباسٹ کری کے چھل دیا ہے تو فینس اس طریقے سے ہمیں کر لینا ہے اور ان کو اس طریقے سے پدلے پدلے گولا کرویں کٹ لینا ہے تو فینس اسی طریقے سے ہم ان کو سارے آلو کو کٹ لیں گے اور یہ ریسپی ہماری برسات کے موسم میں بہت ہی تیسٹی اور امیزنگ لگ بھی ہے جب ہی بارش ہوتی ہے تو ہم انہی کو بنا کر کھا لیتے ہیں تو فینس بہت ہی آمیزنگ لگتی ہے ہلکے پھول کی بھوک کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے تو بہت آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت ہی کم سمیہ میں بن جاتی ہے تو فینس اس طریقے سے ہمیں نہ جاتا مانٹے کٹنا ہے نہ جاتا پدلے اس طریقے سے ہم نے یہ دیکھی دونوں آلو کو کٹ کر ریڈی کر لیا ہے تو فینس ان کو ہمیں آس Witی لیے راکھنا ہم ان کو پانی میں ڈال کر راکھیں گے جس سے کالی نہ ہو فینس آلو بھار رہے ہیں تو کالی ہو جاتے ہیں اس لیے ہم ان کو پانی میں ڈال کر رکھ دیتے ہیں اس طریقے سے تو کچھ ٹائم کیلئے ہم ان کو اس طریقے سے پانی میں ڈال کر رکھ دیتے ہیں إیس آسان کر دیکھیں دوسرے پرطن لے لیتے ہیں اور اس میں ہم بیسن لے لیتے ہیں ہم اس میں دو سے تین چمچ بیسن لیں گے اور ان کو اچھا سا کورکوری کرا رہے پکوڑے بڑھانے کی لیے ہم اس میں ایک چمچ روا کا یوز کر رہا ہے اگر کہیں آپ کے پاس ایوی لیبل ہو تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں تین چمچ بیسن لینے پر ایک چمچ روا ایٹ کرنا ہے تو فرنس ہاپ ٹیس فولز ہم اس میں لال مریضی پاوڈر ایٹ کر رہے ہیں اگر کہیں آپ کم تھی کا کھانا پسند کرتے ہیں تو کم ایٹ کریں تو فرنس ہاپ ٹیس فولز ہم ہلڈی پاوڈر ایٹ کر رہے ہیں اور ہاپ ٹیس فولز ہم دھنیا پاوڈر ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد ہاپ ٹیس فولز بہت چاٹوہ سالہ آپ کے پاس ایوی لیبل ہو تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں نہیں تو ایٹ کر سکتے ہیں اور سوات کے اکورڈنگ نمک ایٹ کر لینا ہے تو فرنس اس طریقے سے ہم نے نمک لے لیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو دیکھیں فرنس اس طریقے سے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا گھول تیار کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہم اس کا گھول ریڈی کر لینا ہے تو دیکھیں اسی طریقے سے ہم اس میں پانی ڈالتے جائیں گے ایک ساتھ میں نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کا ایڈ کر کے ہمیں اس کو اچھے سے ہمیں اس کا گھول Gabrielle کر لینا ہے تو دیکھئے پر انسٹ اس طریقے سے ہم اس کو Finally faktycznie بنا لیتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھئے تو ہمیں ا bankruptcy کیس طریقے سے کشم کی کتنی رکھنی ہے ہم وہ آپ کو دیکھا لیتے ہیں تو دیکھئے پر انسٹ اس طریقے سے ہماریglich ایک دیکھtense اس طریقے کی ہولا چاہیے اس طریقے کا نظر آنا چاہیے نہ ہی زیادہ گھڑا ہونے چاہیے نہ ہی زیادہ پتلا تو اس طریقے کا ہونے چاہیے ہم آپ کو دیکھا دیتے ہیں دیکھئے اس طریقے سے تو فین دیکھئے یہ بن کر ہمارا ریڈیو جگا ہے تو ہم اس کو کچھ ٹائم کیلئے رکھ دیتے ہیں تو دیکھیں ہمارا پورا ایک گلاس پانی بھی نہیں لگا ہے آدھا گلاس پانی سے آدھے سے زیادہ لگ جگا ہے تو اس کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد سے اس کی کنڈیسٹنسی ک کچھ اس طریقے کیا ہے اور c TV ہے۔ ہم نے آلوہوں کو پانی سے ڈک Cindy لیا ہے اور اس طریقے سے ہمیں آلوہ کو اس بھی سن میں اس طریقے سے ٹپس کرنا ہے اور اس طریقے سے ہم چاہیے تو چ deceased fikan سے تین کو آج کی ساتھا سچتے ہیں تو فین دیکھیں ہم کرتے ہیں۔ ہم نے آئل رکھ دیا ہے ملک لیا ہے . ہمارا جب میں اس بھین ہو چکا ہے تو ہم یہ این میں اس طریقے سے ان آلوہ کو بھی سن میں ٹپس کریں گے اور اس طریقے سے ہم اس تین میں سے تیل میں چھوڑ دیں گے کو اس طریقے سے ڈالتے ہوئے فرائی کر لیتے ہیں تو فرنس اگر کہ آرام سے ڈالنا جس سے کہ دل نہ ہو رہے کیونکہ دل بہت قرم ہوتا ہے تو فرنس اس طریقے سے اور اگر کہ فرنس آپ نے ہماری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں اور چینل کو سسکرائب کریں بیل آئگن کو دمائیں جس سے آلے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو فرنس دیکھیں اس طریقے سے ہمیں ان کو کچھ ٹائم تک یسے ہی تل لینا ہے پھر اس کے بعد اس کو پلٹ دینا ہے تو یہ ہمارے دو سے تین منٹ میں سکھ کر ریڈیو جاتے ہیں فرائی ہو جاتے ہیں اور اچھے سے ہمیں میڈیوم فلیم پر ہی ہمیں ان کو سکھنا ہے تو دیکھیں فرنس یہ ہمارے اچھے سے گولڈن براؤن ہو جوکے ہیں تو فرینس اچھے سے دیکھیں بہت براؤن کالر کو کینگ جاتے ہیں تو ہم ان کو نکال لیتے ہیں تو فرینس دیکھیں کس طریقے سے یہ ٹھککی کی طرح ہے وہ چکے ہیں ہیں Fusion اس طریقے سے نکال لیتے ہیں جس سے کہ ان کا تیل نکل جائے گا ہم دوسرے سارے سے نکال رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ کے پاس جو ایبیلیبل ہو آپ اس سے کر سکتے ہیں تو فیرن دیکھئے اس طریقے سے ہم نے نکال لیے ہیں تو فیرن دیکھئے بہت ہی amazing and tasty بن کے ریڈیو ہو جاتے ہیں اور بہت ہی کم سمیم ہے پہلے بہت ہی کم سمیم ہے اور آسان طریقے سے بن جاتے ہیں تو فیرن دیکھئے نہ ہی زیادہ محنت ہے اور بہت ہی تیخا چٹ پٹا تیسٹ ہے تو اسی طریقے سے ہم دوسری بار ڈال کر اور باقی کے بچیوں کو سب کو فرائی کر لیتے ہیں تو دیکھئے اس طریقے سے ڈالتے ہو جانا ہے اور ہمیں فرائی کر لینا ہے تو ان کو بھی پلٹتے ہوئے دوسری تین منٹ میں بن کر ریڈیو ہو جاتے ہیں تو فیرن سے ان کو بھی اسی طریقے سے نکال لیتے ہیں پرک بن کر ریڈیو ہو چکے دیکھئے بہت ہی سوپٹ اینڈ آمیزگ ہیں آپ ان کو ٹاماتر کیچپ کے ساتھ یا سوکت کے ساتھ یا ہری چٹنے کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور آپ بنائیں اور کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کی یہ آلو کے پاکوڑے کیسے بنیں تو تھیں گے